شکر گزاری نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی دیوئی بڑی سے بڑی نعمت کو بھی ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں ہر چیز کو اس کا احسان سمجھیں تو شکوا کرنے کا موقع ہی نہ آئے امن کے ساتھ صبح کرتے ہیں اور روز کا کھانا مل جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ایسا بھی کوئی ہوگا جس کے گھر پر ڈاکہ پڑا ہوگا بم گرا ہو جس کو نہ پتا ہو کہ آج کھانا ملے گا یا فاکہ ہوگا آسمان کی محفوظ چھتے تو کبھی خیال نہیں آئے کہ یہ اللہ ہے جو اس کو ہم پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں جن چیزوں کو ہم بہت نارمل اور اپنا حق اور کمال سمجھے ہوئے ہیں ان کی حقیقت کو سمجھیں تو شکر ادا کر پائیں گے کوئی پریشانی آئے تب بھی شکر ادا کریں کہ اتنے سال سے اس کا سامنا نہیں تھا صحت اب خراب ہے سالوں ٹھیک تھی کوئی عزیز جو چلا گیا اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا بھی تھا اللہ کے شکر گزار بندوں سے سیکھیں ہماری ماں حضرت حاجرہ سے جن کو اپنے شوہر گھر محفوظ مقام سے دوری اور اپنے بچے کی تکلیف برداشت کرنی پڑی لیکن یہی کہا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ایسے قربان کر دیا گویا ان کا تھا ہی نہیں اللہ ہی کا تھا یہی ہے شکر گزاری کہ ہر نعمت استعمال بھی اللہ کے راستے میں ہو ورنہ زبان سے کہنے کا فائدہ نہیں اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں شکر گزار بنائے شکر اور اس کی تعریف کے گنگانے کی توفیق اس سے مانگیں اس طرح ناشکری سے بچنے کی دعا مانگیں